بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضرت و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میری چینل زہدہ فیملی ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا تو آج کی میری ویڈیو ہے آج کی سار دن کی روٹین کے بارے میں تو شروع کرتی ہوں آج کی روٹین تو آج نہ سنڈے ہے تو سارے بچے بھی گھر بھی ہیں تو کام میں نے صبح سے اٹھ کے شروع کیا ہوا ہے تو آج نہ بچوں نے فرمیش کی تھی کہ ہمیں نہ چنہ چاٹ بنا کے کھلائیں تو وہ بنا رہی ہوں تو ساتھ رہیے گا بیٹھ گئی ہوں آکے چلے کے پاس تو صبح سے میں نے یہ آلو بلنے کے لئے رکھے ہوئے تھے آلو با لیا ہے میں نے چھیل لیا ہے اور چنے با لیا ہے تو ابھی میں ان کو کارتی ہوں تو بچے نا چنہ چاٹ بہت شروع سے کاتے ہیں باہر بزار کی جوز تو اپساند نہیں کرتے گھر میں ہی بناتے ہیں جو بھی ان کو اپساند ہوتا ہے تو آج کی چنہ چاٹ کی باری تو یہ آلو کار کے بعد میں اس میں میں چنے ڈالتی ہوں جو اوبال کے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو ریٹی سے ڈالی ہیں وہ بھی بات رکھی ہیں پیاز بری کٹ کے وہ رکھ لیا ہے میں نے سبج مرچے ہیں ٹماٹر ہے تو یہ سارج کٹ کے راہ مکس کروں گی تو اس میں میں ڈالوں گی ایملی کی چٹنی ایملی کا کھٹا تو ایملی بیپ گو کے رکھ لیا ہے میں نے تو بہت ہمارے کے بنتے ہیں بہت مزاتا ہے کھا کے ایک تو سردی ہے اور بچوں کی فرمیشی حالو میں نے کٹ لیا ہے تو یہ چنے بھی اوبال کے دھوکے رکھے ہیں پاس تو اب یہ میں اس میں ڈالوں گی اور باقی چیزیں بھی مکس کروں گی تو باندھے گی چنہ چاہ تو یہ چنے میں نے ڈال لیا ہے تو اب یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈالتی ہوں تو یہ پیاز بھی بری کٹ کے رکھا ہوا ہے ٹماٹر بھی میں نے کٹنے ہیں اور یہ سبب میچے بھی کٹنے ہیں تو یہ میں نے اب ٹماٹر کرنے شروع کر دیا ہے تو چیزیں ساتھ ساتھ ہی بناتی جا رہی ہوں بھریک پیاز اور اب بھریک ٹماٹر بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ابھی سے موہ میں پانی آ رہا ہے تو سردی میں پھول انجوائی ہو رہا ہے ٹماٹر کے آکھ لیے ہیں اور اب بھاری ہے سبز میچوں کی تو یہ کٹ رہی ہوں تو یہ کٹ کے باقی چیزیں ساری ہو گئی ہیں پوری تو اس کے بعد میں پناوں گی امبلی کا کھٹا تو یہ دیکھیں یہ میں نے امبلی جو تھی وہ بھی کو کرکی ہوئی تھی تو یہ اچھی طرح سے مکس کر کے نکال لی ہے اس میں پانی ڈال دیا ہے تاکہ یہ نہ کھٹا بن سکے تو اب میں اس میں نمک مصالے ڈالتی ہوں تو مزیدار کے ہمارے آلو چنیں چنہ چار تیار ہو جائے گی یہ میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں نمک ڈال لیا اب مسالہ ڈال رہی ہوں پھر اب ڈالوں گی اس میں ملچے سرد تو اپنا ان کو اچھی طرح سے کروں گی تو یہ ہمارا مزیدار امبلی کا کھٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو بہت ہی مزیدار کا بنتا ہے تو اب اسے پلیٹ میں ڈالیں گے اور مزیدار سے کھائیں گے ہمارے دوسری زبان میں آلو چنیں اور دوسری زبان میں چنہ چار تیار ہو چکے ہیں مزیدار سے تو ابھی پہلے یہ میں کھٹا چیک کروں گی کہ ٹھیک بن گیا ہے جنہی تو یہ سیکھیں میرے آلو چنیں جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں مجھے پیٹے دے دیں تو بچہ جلدی جلدی پیسے لیں کے ہو مجھے دس چھڑ پے کے دے دیں جلدی جلدی پیسے لیں کے ہو دس چھڑ پے دے آلو چنیں نکال لیں تھوڑے سے دس کے زیادہ دے دیں جیارہ ہے بیسے کیا ہو چلو گیارہ نے بہتا ہے بیسے پیلے کیا ہو چلو جلدی شاواش گیارہ پیان دے اور یہ لکھیں میرے بیوز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ہمارے آلو چنیں کھانے کو دل کر رہا ہے تو آجائیں کھالے آکے یہ ممہ مجھے دنگ کریں بیسے پیلے کیا ہو کون ہے آپ دکان پان گئی ہمارے آلو چنوں والے بیٹھنے تو ابھی نا میں ساپ کو دوں گی باقیوں کو بھی وہ باقی صاحب اندر بیٹھے گئے ہیں اور ہم ہی در باہر بیٹھے تیار دا رہے تھے آلو چنے کراڑے تو بہت بھی لگی ہے میری آلو چنوں کی مموٹی کلی میں باز لگا ہوں چلو جی ٹھیک ہے میں بھی ڈالتی ہوں پلیٹوں میں اور باقیوں کو پیٹھتی ہوں تو یہ اپنی اپنے پلیٹوں میں دار دینا اور کے ساتھ دے ہوں کھانے کے لئے صاحب میں دکھا دینا تو باقیوں کے لئے بھی بھرنے لگی ہوں پلیٹ میں چلو جی ٹھیک ہے چلو جو درہ پیاسے پورے ہو کیا در جا او کٹا پری لہی رہا باہر بھی کھای دے در جا در جا در جا در جا در پیسے لے کے اپنی ہمی کو در پیسے لے کے بھی لگی در جنے کی چاٹیو تری یادی جیلو کی کٹا دے اندر دینو پڑی ہمارا کڑی دے اندر دول رائی ہے چلو تو بھی کیا جار کرے گا دیلیا کٹا دیتا سہدی ہے کل اخراب ہو جائے گا تو یہ میں اندر دے کیا تو باقیوں کو بھی تو یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یمی یمی سے مدیدار سے تو میں بیٹھ کر کرتا ہوں تو ابھی نا شام کا ٹیم ہو رہا ہے اور ہم بیٹھے ہیں چلے کے پاس تو ادھر بیٹھ کے نا ہم نے چھوڑ کیا ہے کھانا تو کھانے میں بڑی چیزیں ہیں تو ساتھ ہی میں بنا رہی تھی ساتھ ہی کھانا شروع کر دیا ہے سب نے تو یہ جو میں نے دوپہر کو علوچہ نے بنایا تھے اب یہ رائٹے میں داننے کے رائٹ اپنا کے رکھا ہے تو ساتھ ہی ہماری فیش بھی پڑی ہے ابھی تو ابھی سب بیٹھ کے کھاتے ہیں ادھر ہمارا شام کا محول ہمارا دیکھ لیں اور ساتھ نے اپنا کھانے شروع دیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا شام کا محول پاپا جو ادھر ہی پیٹھ کے چلے کے پاس پاپا پیٹھ کے مشاہر سے کھا رہے ہیں تو ساتھ جو میں نے رات کو بنائی تھی تو ابھی اس میں سے بچگیتی وہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں اور باکٹی تھی بھی ہیں ساریم کیا کھا رہا ہے میں نے اپنے لیے نا دہی بلدن کو کہنے ساتھ کے آلو چنے دنگی والے تو یہ ساریم نے اپنے لیے لیے لیچ تیار کر لی ہے اور ساتھ میں فیش چلیں تو ہم نے کھانا بگرہ کھا لیا ہے سابقا موسے ہو گئے ہیں فارغ تو اب آکے بیٹھ گئے ہیں کمرے میں تو ادھر بستروں میں توبہ توبہ آج تو نا سردی سے برا حال ہو گیا سارا دن اتنا برا نکلا ہے نا کہ ہاتھ پیر جو ہیں وہ سن ہو رہے ہیں کوئی کام نہیں کرنے کو دل کر رہا تو نہ ہو ہی رہا ہے کوئی کام تو بہت مشکل سے آج کا دن گزرا ہے اتنی سردی میں تو اب نا ہوتا ہے کہ چائے پی کے سکون کر لے تو اب ہم پیتے ہیں چائے چائے ماری بن کے تیار ہو گئی ہے تو ساری بیٹھ گیا ہے ادھر بستر میں چائے پیتے ہیں مزے مزے سے سردی کا زور کم کرتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل زہدہ فیملی بلوک کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل ایکن کو دباہ لیجئے گا تاکہ نوٹفکیشن ٹائم سے مل سکے دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں شاد رہے باد رہے ہن سے مسکراتے رہے اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کے کرتی ہوں اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ